نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سواگت ہیں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نولیج گرو جی میں تو دوستوں آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار ویڈیو جو کی ہے امالے پروت کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں امالے پروت کا نام آپ سب نے سنائی ہوگا تو آج ہم بات کریں گے کی امالے پروت کیسے بنا امالے پروت سرنگھا لاکھوں سال پلے دو ٹیکٹونک پلیٹوں انڈو آشٹریلائی پلیٹ اور یوریشن پلیٹ کی ٹکر کے کارن بنی تھی اس ٹکر کے کارن امالے کی وشال چوٹیوں کو دکلتے ہوئے بھومی جھگ گئی اور مڑ گئی امالے کے نرمان کی پرکریا لگ بک ستر ملین ورس پہلے کرٹیسس کال کے دوران شروع ہوئی تھی اس سمیں بھارت نے ایک الگ مہ دویپ تھا جو اتر کی اور بہر رہا تھا جبکہ یوریشن پلیٹ دکشن کی اور بڑ رہی تھی جیسے ہی بھارت اتر کی اور بڑا اس نے یوریشن پلیٹ کی خلاف دباؤ بنانا شروع کر دیا جس سے سیما پر بھاری دباؤ اور تناو پیدا ہو گیا ان دونوں پلیٹوں کے بیچ ٹکراؤ ایک دیمی اور کرمک پرکریا تھی جو لاکھوں ورسوں میں ہوئی تھی چونکہ بھارتی پلیٹ نے یوریشن پلیٹ میں دھکیلنا جاری رکھا اس نے امالے کی رشنہ کرتے ہوئے پورتھو کی پپڑی کو بکس ہوا اور موڑ دیا اس ٹکراؤ سے تبتی پتھار کا اتھان بھی ہوا جو امالے کے اتھر میں اشتت ہے تبتی پتھار کا گھٹن ٹکراؤ اور بار میں پپڑی کے نچوڑنے اور تاہ کے پرنیام شروع ہوا تھا اس سمیے کے ساتھ امالے کی شرنکھلا میں وردی جاری رہی کیونکہ اس کے نیچے کی پلیٹیں ایک دوسرے کی خلاف دکھا دینا جاری رکھتی ہے دوستاؤں آج ہمالے دنیا کی سب سے اونچی پروتھ چھنکھلا ہے جس کی سب سے اونچی چھوٹی ماؤنٹ ایوریس ہے جس کی اونچائی آنٹھ ہزار آنٹھ سو اٹھالیس میٹر اتھوہ گھنٹیس ہزار گھنٹیس فٹ ہے لگ بگ پچاس ملین ورس پہلے بھارتی اور یوریشی ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے کی اور بڑھنے لگی جیسے ہی وہ ٹکرائے بھارتی بھاری پلیٹ کو یوریشن پلیٹ کے نیچے ڈھکیل دیا گیا اس پرکلیا کو سبڑ سکسن کے روپ میں جانا جاتا ہے جیسے جیسے بھارتی پلیٹ اتھر کی اور بڑھتی گئی یا یوریشن پلیٹ کے ویروت ڈھکیلنے لگی جس سے پٹوی کی پپڑی جھگ گئی اور اوپر اٹھ گئی اس کے پرینام شروع ملے پروتھ سرنکھلا کا نرمان ہوا جو افغانستان سے بھٹان تک 2400 کلومیٹر لگ بھگ 1500 میل تک پھیلی چوٹیوں اور گاٹیوں کی ایک سرنکھلا سے بنا ہے ایمالے دنیا کی سب سے اوچھی پروتھ سنکھلا ہیں جس میں ماؤنٹ ایوریشت سمدر تل سے 8,848 میٹر لگ بھگ 30,000-30 فٹ اوپر ہیں بھارتی اور یوریشن پلیٹوں کے ٹکرانے سے کارکورم اور ہندو کچھ سہیت انیہ پروتھ سنکھلاوں کا نرمان بھی ہوا پروتھ نرمان کی پرکریہ دیمی ہے اور ایمالے بھی پرتی ورس لگ بھگ 5 میمی 0.2 انچ کی در سے اوپر اٹھ رہا ہے لاکھوں ورسوں میں کٹھا اور اپکشے پاڑوں کو نیچے گرا دیں گے انتطا انہیں سمتل میدان میں بدل دیں گے لیکن ابھی کے لئے ایمالے پر ویورتنیک گتی ویدی کی شکتی اور پرکرتی کی سندرتہ کا ایک ساندھارن خودہرن بنا ہوا ہے پرارنبک مانو بشتی اس سمیں کی اوڈی کو سندر بیت کرتی ہیں جب مانو نے پہلی بار کسی ویشیش چہتر میں نواز کرنا شروع کیا تھا ایمالے چہتر کے معاملے میں پروتھاتوک ساکشے کو آدھار پر یہ مانا جاتا ہے کہ لوگ 10,000 عیسہ پورو سے وہاں رہ رہے تھے پروتھاتوک ساکشے میں کلا کرتیاں جیسے اوپکران یا مٹی کے برتن ساتھ ہی بھوتکس رہتا ہیں جیسے آواز یا انیبھون سامل ہو سکتے ہیں پروتھاتو ویدھو دوارہ پروتھین لوگوں کے جیون اور سنسکرتیوں میں انتردرشتی پراب کرنے کے لیے ان کلا کرتیاں اور سنسناوں کا عدیان کیا جا سکتا ہے ایمالے چہتر اپنے بیڑ علاقوں اور چرم موسم کی اسططی کے لیے جانا جاتا ہے جو شروعاتی مانو بسنے والوں کے لیے مہتوپون چنوٹیا پیش کرتا ہے حالانکہ یہاں مانا جاتا ہے کہ اس چہتر نے جیویت رہنے کے لیے پریابت سنسازن اپلپت کرائے جس میں کرچی کے لیے اپجاو گومی جلس روت اور شکار کے لیے ویبین پرکار کے جنگلی جاندور سامل ہیں دوستان سمیق کے ساتھ جیسے جیسے مانوسی ایمالی چہتر میں جیون کے لیے انکول ہوتے گئے انہوں نے اننوٹھی سانسکرتک پرتھاؤں اور پرمپراؤں کو وکشت کیا جو آج بھی اس چہتر کو پرباوید کرتی ہے اُدھاران کے لیے یہ چہتر اپنی سمرد آدھیاتمک پرمپراؤں کے لیے جانا جاتا ہے جس میں ہندو درم، بودھ درم اور انی درم سامل ہے جو شدیوں سے وہاں پرچلت ہے ہندو درم، بودھ درم، جین درم اور بون چاہیت ویبین درموں کے لیے ہمالی کا مہتوپورن دارمک مہتو ہے اس چہتر میں اسٹیت کئی دارمک اسطلاؤں اور ترت اسطلاؤں کے ساتھ ان درموں دوارہ پہاڑوں کو پویتر اور دیویاں مانا جاتا ہے ہمالی میں اسٹیت مہت کعلاس ہندووں کے لیے ویسے شروع سے مہتوپورن ہے چونکہ اسے ہندو درم میں سب سے سمانیت دیوتاوں میں سے ایک بھگوان سیو کا نواز مانا جاتا ہے ہندو پورانی کتھاؤں کے انسار بھگوان سیو اپنی پتنی پاروکتی کے ساتھ کعلاس پروت کے شکر پر نواز کرتے ہیں پہاڑ کو ایشیا کی چار پروت ندیوں کا شروع بھی مانا جاتا ہے جس میں برہم پتر، شندو، شتلوچ اور کرنالی ندی ہیں ماؤنٹ کعلاس کا ماتو ہندو درم سے پرے ہیں اس پروت کو بہت جین اور بہت درم کے انوئے بھی پویتر مانتے ہیں بہت درم میں کعلاس پروت کو برہمانڈ کا کینڈر اور تبتی بہت درم میں پھوجینی دیوتا ڈیم چوک کا نواز اسٹان مانا جاتا ہے جینیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پہاڑ وہ اسٹان ہے جہاں ان کے پہلے تیرت کا رشب دیو نے جان پر اپ کیا تھا بہت درم کے انوئے جو تبت کے مول نوازی ہیں کعلاس پروت کو نو منجلہ سواستک پروت مانتے ہیں جو بھول برہمانڈ ویجیان میں اسٹیتوں کے نو اسٹروں کا پرتی نیدیتو کرتا ہے اُل ملاکر ایمالیہ کا دھارمک ماتو ویشیش روپ سے کعلاس پروت پراکرتک دنیا کے ساتھ ان درموں کے گھرے آدھیاتمک اور سانسکرتک سمندوں کو درساتا ہے پہاڑوں کو پویتر اسٹانوں کے روپ میں پوجا جاتا ہے جو منوشیوں کو دیوی اور برہمانڈ کو نیترت کرنے والی برہمانڈی سکتیوں سے جھوڑتا ہے انوینسر نئے گھان خوزو یا آنوبوں کی خوز میں اگیات یا گیات سہتروں کی یاترہ کرنے کے کاری کو شندرگویت کرتا ہے ایمالیہ اکسیل ایسیا میں اسٹیتک مشار پروت شرنکلہ اپنے اوبر کھابڑ علاقے چرم موسم کی اسٹیتی اور آدھویتی سانسکرتک اور پارشتیتک ویویتیا کے کاران لمبے سمجھ سے خوز کرتا اور ساحسی ہے انیسویں ستالی میں یوروپی خوز کتاؤ نے دنیا کے بارے میں اپنے گیان کا وشتار کرنے اور چہتر پر راجنیتک اور آرثک نیندرن اسٹاپیت کرنے کی اچھا سے پریریت ہو کر ایمالیہ چہتر کا مہنشترن اور انویشن کرنا شروع کیا انگریزوں نے وشترے شروع سے ایمالی انویشن میں ایک مہتوپونڈ بھومی کا نبائی اس چہتر کا سرویکشن کرنے اور ویپار مارک اسٹاپیت کرنے کیلئے کئی ابھیان بھیجے اس سمیے کے دوران ہمالیہ میں بھی ایک لوگ پر یہ خوز بن گئی کیونکہ ساس ہی لوگوں نے ماؤنٹ ایوریٹ ساہی دنیا کی سب سے اونچی چھوٹے پر چڑھنے کی مانگ کی جسے پہلی بار انیسو تریبین میں سر ایڈرم ڈلیری اور تینجنگ ناورگی نے سکھر پر پہنچایا تھا ہمالیہ چارہ اور سے خوز کرتا ہوں اور ساس ہی لوگوں کو آکرشت کرنا زاری رکھتا ہے دنیا جو اس چہتر کی ہاتھ دوئیتی و پراکرتک سندرتا ہے اور گرہ پر سب سے بیہر اور اس میں کاری پردارشوں میں سے ایک میں خود کو چنیوٹی دینے کے رومانس سے آکرشت ہے دوستان بیشویں ستابدی میں ہمالیہ دکسین ایسیا میں ایک پروت سرنگلا راجنیتی اور پریابرلی چھنٹا کا ایک مہترپون چھہتر بن گیا یہ چہتر بھارت چین اور پاکستان کے بھی کئی سیما ویوالوں کا ویسے رہا ہے کیونکہ تینوں دیشوں نے ایمالیہ کے کچھ چہتر پر دعویٰ کیا ہے اس کے اترکت ایمالیہ جلوائیو پریورتن ورنوں کی کٹائی اور پردوشن جیسے پریابرلی خطروں کا سامنا کر رہا ہے یہ چہتر جلوائیو پریورتن کے پرباؤں کے لیے ویسے اس روپ سے سوئے دنسیل ہیں جیسے بڑھتے تامان اور پگلتے گلیشیر جسے گمبیر باد اور اندھی پراکرتک آپدائیں ہو سکتی ہیں ایمالیہ میں ونو کی کٹائی اور پردوشن کوئی مہترپون سمجھائیں ہیں ونو کی کٹائی جو اکثر کرسی اور سہاری کرن کے لیے بھومی کی آو سکتا سے پریریت ہوتی ہیں مٹی کے کٹاؤں بھوش کلن اور جیویویتہ کے نقصان کا کارن بن سکتی ہیں پردوشن ویسے اس روپ سے ادیوگو اور پریوارن سے پریاؤرینی اور سارو جانی سواستی دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے پل بلا کر ایمالیہ دکسین ایسیا کے کئی دیشتوں کے لیے ایک مہترپون چہتر ہیں لیکن انہیں بھی مہترپون چندیوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں ان کی درکھالک استرطہ اور صورتصہ سنیشت کرنے کے لیے سمجھد کرنے کی آفشکتا ہے تو دوستہ یہ تھے ایمالیہ کے بارے میں کچھ جانکاریاں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو شیئر سبسکرائب ضرور کریں چیل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستہ